بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ کیا کہتے ہیں کہ ابتدائش خیر ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ظلفکار علی بھٹو صاحب کے دمات جناب آصف علی زرداری نے بڑی پتے کی بات بتائی تھی کہ جیل ایک سال بعد پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ ہیلو تو جیل عمران خان صاحب سے اب پوچھنا شروع کر چکی ہے ظاہر ہے کہ جنرل فیض امید نیٹورک قائم و دائم تھا پکڑا گیا ظاہر ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جج انقلابی ہوئے تھے پیچھے جنرل فیض امید نیٹورک تھا پکڑا گیا اور میرا خیال ہے بلکہ خیال نہیں میں خبر کی بنیاد کے اوپر آپ سے یہ بزارش کر رہا ہوں کہ جنرل فیض امید کا بھی کڑاکا نکلنے میں کوئی زیادہ دن نہیں ہے اور اس کے بعد چیزیں اکثر مختلف ہو جائیں گی لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کی شکل میں ہو یا کسی اور منصف کی شکل میں سب کی سب کی سب کی تمام کی تمام کی مت ماری جا چکی ہے میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں مثال یہ ہے کہ جلسہ پنڈی کا بڑا کامیاب رہا بقول پاکستان تحریک انصاف کے لیکن اس کامیابی کے اوپر میرا مثال فٹ کٹا کہ اس کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے بجائے آپ اپنے چیرمن کو فارق کرنے کے در پہ ہو جائیں چیرمن بریسٹر گوھر علی بریسٹر گوھر علی صاحب کی کلاس لیتا ہے جبران علیہ السلام جبران علیہ السلام کون ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا ہیڈ جو امریکہ میں بیٹھا ہے پتہ نہیں کس کے کہنے کے اوپر کینیڈا میں یہ سارا کچھ چل رہا ہے جو پاکستان کے ریاست کے خلاف ہے اور آج بھی ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ کس نے کیا ہے جبران علیہ السلام نے ٹویٹ کس کے نام کا ہے عمران خان صاحب کے نام کا گفتگو پڑھ کے دیکھ لیں جو استدلال ہے ان کا ایک ایک نکتے کے اوپر آپ پورے کا پورا ویلاگ کر سکتے ہیں ایک نکتے کے اوپر اور یہ تو انہوں نے ٹیر لگایا ہویا ہے ویلاگ کا سوری ٹویٹر کا پوائنٹ یہ ہے کہ مت میں جس طرح آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ماری گئی ہے ان کی منیب اختر صاحب کو قانون آئین اور ریاست یعنی منصفی کی پیسے دیتی ہے پہ یعنی کہ وہ کارے سرکار کے کام کے لیے یا سوری کارے سرکار کے کام کے لیے دونوں ایک ہی باتیں ہوگی یعنی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے جو افضانہ لیتے ہیں وہ پاکستان کی قوم کے خزانے سے جاتا ہے ہمارے پیٹ کاٹ کے جو خزانہ بھرا جاتا ہے اب تو وہ بھرا بھی نہیں جا رہا تو وہ کیا کوئی مقدمہ سننے سے انکار کر سکتے ہیں ایک ویسی موٹی سی بات ہے نہیں کر سکتے انہوں نے جو حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں آئین اور قانون کے مطابق کام کروں گا قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق سپریم کورٹ پروسیجر انڈ پریکٹس ایکٹ وہ وجود رکھتا ہے اور جب تک اس کو سٹرائک ڈاؤن نہ کیا جائے تب تک وہ قانون ہے اگر یہ سٹرائک ڈاؤن کیا بھی جائے گا تو پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اپنے قانون سازی کے اوپر پیرا دینے کے لیے تو منیب اختر صاحب جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی علف سے لے کے یہ تک مت ماری گئی ہے کہ جس طرح عمران حان صاحب نے اپنے ہی چیئرمن کو فارق کیا اس کی اور بھی یا فارق کرنے جا رہے ہیں اس کے قانونی جو implications ہیں وہ ذرا اور بھی آپ basically عمران حان صاحب جو مت ماری گئی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ election commission کا کام اور آسان کر رہے ہیں اور supreme court کے جو beloved آٹھ ججز ہیں ان کا کام اور مشکل کر رہے ہیں منیب اختر صاحب جو ہیں وہ اگر بیٹھ کے فیصلہ دیتے اختلافی نوٹ لکھتے تو صورتحال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک دن میں سب کچھ نہیں ہو جاتا چیزیں ریکارڈ کے اوپر آ جاتی ہیں لیکن انہوں نے سپریم court کے bench سے اٹھنے کا فیصلہ کیا منصور علیشہ صاحب بھی کر چکے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے دانے کے دیکھا ٹرین ہے ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی فیورٹ جو عدلیہ ہے وہ جب بیٹھ کے کوئی فیصلے میں شریک نہیں ہوگی تو وہ رانحان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی اب ان کی ساری کی ساری جو سیاست ہے ویسے تو ان کی پوری کی پوری سیاست vote of no confidence سے بنیادی طور کے اوپر فساد کے اوپر مبنی ہے تصادم کے اوپر مبنی ہے لیکن اب اس تصادم میں شدت آ رہی شدت اس طرح سے آ رہی ہے کہ عمران حان صاحب میں بابر یہ والی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ بہت منیوٹلی عمران حان صاحب کے جیل سے جاری ہونے والے بیانات اور صحافیوں کی گفتگو سنیں تو آپ کو جو چیز محسوس ہوگی وہ محسوس یہ ہوگی کہ عصف علی زرداری صاحب نے جو جیل سے متعلق بات کی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی عمران حان صاحب کی ساری گفتگو اس میں جو element ہوتا ہے جو shade ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جیل کے اندر اس وقت ناکو ناک آئے ہوئے ہیں تنگ ہیں تکلیف میں ہیں مثال کے طور کے اوپر انہوں نے کہا کہ میرا کمرہ اون بن جاتا ہے مثال کے طور کے اوپر وہ اپنے سات کمروں کے اوپر مشتمل بیرک کو جس طرح death cell اپنے مختلف انٹرویوز میں اس کو بنا کر پیش کرتے ہیں بلکہ کہتے ہی اس کو death cell ہے death cell ابھی انہوں نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ ان کو death cell نہ ہی دکھائے لیکن یہ death cell کہہ کہ جو ویسٹ ہے یا جو ان کے ہمدرد ہیں انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ میں ان سے یہ ہمدردیاں گین کرنا چاہتے ہیں اور ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں جیل کے اندر بہت زیادہ مصیبت میں ہوں اور پھر جب یہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی کہ میرا کمرہ تو جناب اون بن جاتا ہے تو temperature جیل کا تو جو ہوتا ہے تو ہوتا ہے اسی وغیرہ نہیں ہوتے تو ابرحال یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اندر جل رہا ہوں اور باہر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر اور ان کی پوری کی پوری پارٹی تھنڈے کمروں میں بیٹھ کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سیشنز اٹینڈ کر کے اپنی زندگی کو انجائے کر رہے ہیں بہت سے ان کے بہت سی کمیٹیوں کے عراقین بن چکے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم کے اندر رہ کے جو سسٹم کے پرکس ہیں جو پریولیجز ہیں وہ ان کو انجائے کر رہے ہیں اور میں اندر بیٹھا سڑ رہا ہوں آخری بات جو انہوں نے گزشتہ دنوں کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جیل میں پسینہ اتنا آتا ہے کہ میرے کپڑے گلنا شروع ہو گئے ہیں اگر کپڑے گلنا شروع ہو گئے ہیں اور پھر اس کے اوپر بڑی بھی ساری بھیمز بھی بنی تھی ان کا تھٹھا بھی اڑایا گیا اللہ تعالیٰ ماف کرے کسی دشمن کا اپنے سیاسی مخالف کا کسی رکیب کا تھٹھا نہیں لگانا چاہیے یہ وقت سب پہ آتا ہے اور یہ وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر بھی آیا یہ وقت بینظیر بھٹو یا پاکستان پیوز پارٹی کے اوپر بھی آیا تو عمران حان صاحب جو ہے وہ جیل میں لوگوں کو پھینکتے ہوئے بالکل کوئی تردد نہیں کیا کرتے تھے کسی رحم سے کام نہیں لیا کرتے تھے بڑی بے رحمہ نہ ان کی سنگدلانہ پالسیاں تھی کہ پکڑ لو بند کر دو ساری کی ساری جو ان کی سیاست ہے وہ یا تو نفرت کی اوپر کھڑی ہے یا سازش کی اوپر کھڑی ہے تیسرا ایلیمنٹ اب جو آ رہا ہے وہ تو سادم کا ہے چونکہ جیل میں ان کے جو بیانات میں نے آپ کو بتائے ہیں اگر آپ ان کے اوپر غور کریں تو صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ میں مر گیا اندر یعنی وہ جو بات اچھا اب یہ بات وہ کیوں نہیں کہنا چاہ رہے بیٹوین دی لائن تو وہ میسیج یہی دے رہے ہیں اور آج بھی انہوں نے جو ٹویٹ جو ان کی طرف سے کیا گیا ہے اس میں بھی یہی میسیج ہے کہ جناب کہ میرا کچھ کرو میں اندر مر گیاں لیکن وہ کھل کے اس کا نوحہ نہیں پڑ سکتے کھل کے وہ اڑاٹ نہیں نکال سکتے چیکہ نہیں مار سکتے کہ میں مر گیاں کیونکہ اس کی پیچھے ہیں دو ریزنز عمران حان صاحب کی بچت کا راستہ سب سے بڑا پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہاتھ ملا لے اور پھر پاکستان کے اندر جو سیاسی موجزے ہوتے ہیں وہ موجزہ ہو سکتا ہے ہو اور عمران حان صاحب جو ہیں وہ سال چھ مہینے میں باہر آ جائے اس سے کم عرصے میں باہر آنا مشکل ہے اس کے باوجود لیکن ظاہر ہے کہ سب سے سپیڈی سب سے شارٹ کٹ راستہ یہی ہے لیکن پاکستان کی فوج عمران حان صاحب کے ساتھ نہ ہاتھ ملانے کو تیار ہے نہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے نہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کو تیار ہے باقی رہ جاتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون باقی پیچھے بچتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ان کے خلاف چونکہ انہوں نے ہائی مارل گراؤنڈ وہ لے لی ہوئی ہے کہ یہ چور لٹے رہے ہیں جب وہ ٹائم تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک گلڈن اپرچونٹی تھی اور بات بھی سٹارٹ ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہم اپنے معاملہ تیار کر لیتے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا اور اب یہ جو ان کا وہ ٹول کی وجانے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ دیکھیں کیا زبردست فیصلہ ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی بعد میں اسمبلیاں توڑ دیتی تو کیا ہوتا کیا ہوتا اس کا مطلب سادہ سا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو حقیقی معنوں میں سیاست کی علف بے کا بھی نہیں پتا لہٰذا انکار کر بیٹھے اچھا انکار کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ جو پاپولر انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے اگر وہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں وہ حکومت کر لیتے ہیں تو ان کا یہ گمان ہے کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کیونکہ جتنی ان کی پاپولرٹی ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گی کیونکہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ان کو چور کہتے تھے اب ان کے ساتھ مل گئے ہیں تو ایک دوست کا اس کے اوپر تجزیہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چکانا دیا تھا ہم کو اور وہ اس لیے دیا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ پی ڈی ایم یا پی ڈی ایم کے ساتھ جو اتحاد میں دوسری جدیگر جمعتے ہیں وہ عمران حان صاحب کے ساتھ کسی نہ کوئی کوئی نہ کوئی پیکٹ یا کسی سیاسی جوڑ توڑ کا حصہ نہ بنے تو کیوں نہ بنے اب اس کے پیچھے ایک ہزار قسم کی لوجک ہے تو آج جو عمران حان صاحب نے بات کی ساری اس کی ساری گفتگو وہ یہ ہے کہ وہ تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں تصادم کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں جیل کے اندر اب ان سے رہا نہیں جا رہا تو اب ان کے پاس جو فوج ہاتھ نہیں ملا رہی پولٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہیں یا پولٹیکل لیڈرشپ بھی ان کے ساتھ اندر خانے نہیں بیٹھنا چاہتی تو پھر اب عمران حان صاحب کو یہ دونوں جو ایک کیا کہہ لیں کہ جو امکانات ہو سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات وہ تیار نہیں پاکستان کی پولٹیکل کلاس وہ تیار نہیں تو پھر آپشن کیا بچتا ہے آپشن بچتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ بلکہ ریاست سے زیادہ طاقت کا استعمال پاکستان کی سڑکوں کے اوپر بلوہ پاکستان کی سڑکوں گلی چوراہوں کے اوپر خانہ جنگی والی کیفیت ایسی کیفیت جس کو پاکستان کی ریاست ہولڈ نہ کر سکے روک نہ سکے ہولڈ نہیں روک نہ سکے اور عمران حان صاحب باہر آجیں اس کے بعد جو ہے پھر عمران حان صاحب پاکستان کے وہ لیڈر ہوں گے جو اپنی ذات میں اسٹیبلشمنٹ ہوں گے جو اپنی ذات کے اندر آئین ہوں گے وہ جو کہیں گے وہ آئین ہوگا وہ جو حکم دیں گے وہ حکم عدالت سے بھی بڑا ہوگا نہ کوئی عدالت رہے گی نہ کوئی ریاست رہے گی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ رہے گی صرف عمران حان صاحب کا سکہ چلے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی ریاست اپنی آخری سانس تک یہ والا کام کرنے کی اجازت عمران حان صاحب کیا تالبان کو نہیں اُڑ دیا تالبان تو بدھوکے اٹھا کے نکلے تھے تو عمران حان صاحب کے پاس تالبان سے بڑی طاقت نہیں ہے کیونکہ عمران حان صاحب اپنی پولیٹیکل فورس یوز نہیں کرنا چاہتے وہ اپنی پولیٹیکل فورس کو ایک اسکری قوت کے طور کے اوپر استعمال کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ماردھار والی سیاست چاہتے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ ٹوٹ پڑے جس طرح نو مئی کو وہ ٹوٹا تھا تو نو مئی پاکستان میں دوبارہ ہو یہ ممکن نہیں نظر آ رہا نو مئی وہ بس تھی جو پاکستان تحریک انصاف مس کر چکی ہوئی ہے اگر نو مئی کو انقلاب وہ لے آتے تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے عدالت بھی عمران خان صاحب ہوتے پارلیمنٹ بھی عمران خان صاحب ہوتے اور اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان صاحب ہوتے اور بادشاہ سلامت بھی عمران خان صاحب ہوتے وہ ٹرین مس کر چکے ہیں وہ بس ہاتھ سے نکل چکی ہے اب یہ جو کالیں شالیں دے رہے ہیں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا یہ کامیاب نہیں ہو سکتی اب وہ انہوں نے بڑا لمبا چوڑا ٹوٹ کیا ہے میں اس ٹوٹ کے اوپر چونکہ یہ پرانا ریٹرک ہے پرانی وہی باتیں ہیں کسی بیٹی قاضی مل گیا قاضی نے یہ کر دیا قاضی نے وہ کر دیا الیکشن کمیشن یہ ہو گیا پاکستان کی فوج وہ ہو گئی انڈی ابین جو ہے وہ بڑا یہ وہ بڑا دلیر آدمی ہے تو کل ملا کے انہوں نے انڈ کے اوپر جو بات کی ہے وہ کی ہے کہ جی کہ عدلیہ کی ازادی سبحان اللہ یہ عدلیہ کی ازادی نہیں مران خان کی ازادی ہے عدلیہ کی ازادی اور جمہوریت کے لیے ہم دو اکتوبر کو میاں والی فیصلہ باد اور بہاولپور میں برپور اتجاج کریں گے اب یہ ملائشیا کے ڈاکٹر ابراہیم پاکستان آ رہے تو یہ چاہتے ہیں کہ جی کہ اس دن جو ہے وہ پاکستان کے میاں والی فیصلہ باد اور بہاولپور میں اتجاج ہو اوکے ویری گوڈ اور پانچ اکتوبر کو لاہور میں منارے پاکستان پر بھی اتجاج کریں کی سالگیرہ ہے پانچ اکتوبر کو عمران حان صاحب کی اور کہتے ہیں کہ جی کہ ان کی سالگیرہ کے اوپر ماتم ہو پٹ سے اپا ہو اتجاج ہو بیسے تو بنتا تو یہی ہے لیکن چلیں لیکن اس کے لیے منارے پاکستان ان کو کرنا ہے منارے پاکستان پر حکومت اجازت نہیں دے گی پاکستان کا ایک بڑا صوبہ اور اس کا کیپٹل اس کو مفلوج کرنے کی اجازت نہیں دے گی تیہ پٹاس ہوگی عمران حان صاحب تصادم چاہتے ہیں تیہ پٹاس چاہتے ہیں جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا جبکہ اسلامباد کے لیے میں نے علی امین گنڈاپور کو چار اکتوبر بروز جمعہ ڈی چوک میں اتجاج کی کال دینے کا پیغام دیا ہے سر ملین ڈالر پیسٹ کہ کیا جو اور یہ پھر یہ معاملہ جو ہے یہ پندر اکتوبر تک پندر اکتوبر کو بھی جو ہے وہ شنگائی تاون کانفرنس ہے پاکستان میں اور ایک انٹرنیشنل علیمت ہے اس کو بھی یہ اتجاج اس دن بھی کریں گے ابھی تو انہوں نے پانچ اکتوبر تک بریک لگا لی ہے تو سر میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ریاست حکومت ریاست ہی گئے یہ ان کو اتنی چھوٹ دے گی تو لہٰذا جب مت وجہ تو پھر اسی طرح کے فیصلے ہوتے ہیں کہ منیب اختر صاحب اٹھ رہے ہیں عمران خان صاحب اپنا جو چیئرمن فارق کر رہے ہیں نیا چیئرمن لائے جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس ایک گوھر جواز آجے گا کہ جی کے پہلے تھے جج صاحبان یہ بتائیں کہ آپ نے بریسٹر گوھر کو کہا تھا یا نے نوارا ہے تھا لیکن وہ تو وہی کہیں گے کہ یہ جو خان نے کہہ دیا ہے وہی آخری بات ہے لیکن یہ میرا خیال ہے کہ سہولت اب یا کہلیں کہ احکامات ماننے کی اس طرح کے سیاسی احکامات ماننے کی پابند نہ ریاست ہے نہ حکومت ہے تو قانون اور ریاست اپنا راستہ خود بنائے گی جو بھی اس نے بنانا نا ہے عمران حان صاحب کیلئے آخری پیان سر جو تو بندہ روڑے پیج ہے نا دریاء میں تو پھر انسان یا جو روڑے پڑا ہوتا ہے جو ڈوب رہا ہوتا ہے جو بے رہا ہوتا ہے پانی میں بڑے دریاء میں تو اس کا اگر وہ سمجھدار ہو تو اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ یہ اس کا ناک باہر رہے پانی سے وہ اتنی تگو دو خورے کہ تھکے بھی نہ اور میکسیمم یہ ناک صرف اس کا باہر رہے تاکہ سانس آتا رہے اور عمران حان صاحب دریاء سے ڈھڑ رہے ہیں اگو تسی آپ سمجھدار پیولتی اتنا ہی بہت بہت شکریہ